بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل آئی ہاپ آپ سب خیر و خیر اچھے ہوں گے تو یہاں ہو چکی ہماری مورننگ اور میں بنا رہی ہوں سبی کے لئے گھر کے پراتھے مورننگ تقریبا ہماری یہاں پہ ہوئے گیارہ بجے کے قریب کیونکہ رمضان ختم ہوئے تو روٹینگ ہماری چینج ہونے میں تھوڑا ٹائم لے گئی تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ اب ہماری نیند پوری ہو یا نہ ہو انشاءاللہ کل ہم نے صبح نماز پڑھنے کے بعد نہیں سونا جلی ناشتہ کرنا ہے بھلے ہم دوپہر میں سو جائیں لیکن اپنی روٹین ہم نے سیٹ کرنی ہے جیسے ہم فجر کی نماز پڑھ کے سو جائے کرتے تھے تو تقریبا ہماری آٹھ ساڑھے آٹھ بجے یا نو بجے تک ہماری بریکفاسٹ ہو جائے کرتی تھی اب روٹین کافی چینج ہو گئی وہی رمضانوالی روٹین چل رہی ہے تو امی نے کہا ہے اسے بلکل چینج کرو کیونکہ اچھا نہیں لگتا آپ لوگ گیارہ بجے تک سوتے رہتے ہوں کہ انشاءاللہ کل سے ہم جلی اٹھنے کی کوشش کریں گے بریکفاسٹ بھی جلی کریں گے اور لنچ بنائیں گے اور زہر کی نواز پڑھنے کے بعد بلے ہم سو جائے تو خیر کوئی بات نہیں ہے تو یہاں پہ میرے پراتھے ڈن ہو چکے ہیں اور اب میں بناوں گی چائے تو چائے امی نے صبح بنا لی تھی یہ باسی سے چائے ہیں اسے فریش کر دیتی ہوں دو دور پانی میں نے مکس کر دیا چینی پتی بھی تھوڑا تھوڑا اس میں اٹھ کر دوں گی چائے کو بھی میں فریش کر دوں گی کیونکہ جب پراتھے گرم ہوتے ہیں تو گرم پراتھوں کے ساتھ فریش چائے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں چائے ناپ ہوں تو میرے سر میں پورا دن درد ہی رہتا ہے اسی لئے چائے کو جو ہے نا لازمی میں فریش کرتی ہوں اور اب چائے ہماری یہاں ڈن ہو چکی اسے بھی میں کپ میں نکال لیتی ہوں اور ہائے سے بھی میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا کپ لے کے آ جاؤ تاکہ آپ کی چائے بھی میں کپیں نکال دوں یہ بھائی کا کپ ہے اور ایک میرا کپ ہے تو ہماری مزیدار سی بریک فاسٹ ریڈی ہو چکی ہے اور میں نے ایک بھی بنا لیا تھا لیکن پھر میں نے دکھایا نہیں کیونکہ ٹائم نہیں تھا جلی جلی سے ہم نے بریک فاسٹ کر لیا تھا لیٹ ہو رہے تھے نا زویا یہاں پہ برطن ووش کر رہی ہے اور ابھی تک ہمارے گھر پہ کھانا بھی نہیں بنا کیونکہ دیکھیں اگر صبح ہم لیٹ اٹھیں گے تو برطن بھی لیٹ ہی ووش ہوں گے اور کھانا بھی لیٹ ہی بنے گا اس وجہ سے امی جو ہے نا کیا رہی تھی کہ اب جو ہے نا روٹین چینج کر لو اور بیبی یہاں پہ اپنے سٹیکر دکھا رہی تھی کہ میں نے جو ہے نا بلی لگائی ہے ہاتھ پہ وہ دی کیوٹ لگ رہی تھی اچھا جب سے عید ختم ہوئی ہے نا تو بجلی کا کچھ ایسا ہی برا حال ہوا ہے کہ صبح شام ہماری ہر گھنٹے بعد جو ہے نا ڈھائی ڈھائی گھنٹے کے لیے بجلی جا رہی ہے اور جب لائٹ نہیں ہوتی فین آف ہوتا ہے تو بہت زیادہ گرمی فیل ہوتی ہے اور صبح سے اتنے کوئی بادل بنے ہوئے ہیں نا کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی بارش ہو جائے گی اور نیوز والوں نے یہی بتایا ہے کہ اس ویک کے لاسٹ پہ جو ہے نا کراچی میں بارشیں سٹارٹ ہو جائیں گی تو خیر اللہ خیر کرے خیر والی اللہ پاک بارشیں برسائے میں آ چکی ہوں کچن میں اور یہاں پہ جو ہے نا ہایا بناری آلو گوش کا سالن جس کی ریسپی کافی دفعہ پہلے بھی میں شیئر کر چکی ہوں سپل سی ہماری آلو گوش کی سالن کی ریسپی ہوتی ہے اور گوش کو ہم نے ککر میں بوائل کرنے کے لیے رکھ لیا ہے بیپ بن رہا ہے گھر پہ آج ہایا یہاں پہ آج بنا رہی ہے آلو گوش کا سالن اس کی ریسپی پہلے بھی دے چکی تھی سوچا تھوڑی سی ریسپی دوبارہ سے شیئر کر دوں تو کوکنگ آئل لیا ہے پیاز ایک آدھ باری کٹی بھی کوکنگ آئل میں ڈال دے گی اچھے سے جب یہ گولڈن براؤن کولر اس میں آ جائے گا اچھے سے مکس کرے گی اس کے بعد گولڈن براؤن کولر آئے گا کماتر ہمارے فریز ہوتے ہیں تو دو چھوٹے سائز کی مارڈر لیا ہے انہیں کوٹ دیا ہے لیسن ادھرا کری میرچو پیس لیا اسے بھی کوٹ دیا ہے اور بیف لیا ہے تو وہ ابھی مندگا آیا تھا آپ کو کوکر میں بوائل ہو رہا ہے بیف میں پانی زیادہ تھا تو پانی ہم نے کوڑا نکال دیا تاکہ بیف کا جو گوش ہے اچھے سے گل جائے تو یہی پانی ہم دالیں گے اپنے سالن لے تو یہ جو ہے نا تو یہ یخنی ہے نا اس سے اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کو مویسپ نہیں کریں گے باکی پانی ڈالیں گے تو پھر وہ وہاں ٹیسٹ نہیں آتا نہ تل سہی ہے سہی ہے جار نہیں پھلکل سہی ہے کیونکہ گوش بھی زیادہ چلے گوش یہ ہمارے ماشاءاللہ آلو گوش کا فائنل لوگ پہلے بھی اس کی ریسپی میں شیئر کر چکی ہو بلکل سیمپل سے ہی ہمارے گھر پر بنتے ہیں رمضانوں میں بھی کافی دفعہ بنا تھا ریسپی دے چکی ہے اگر آپ کو بنانا ہے تو میں سکرین کے اینڈ پہ جو ہے نا لگا دوں گی ہوئی والی ویڈیو رمضانوں والی تو آپ اس طرح سے بنا دیجئے گا تو جی آلو گوش کا سالن ریڈی ہو چکا ہے امی اور زویا کر رہی ہے لنچ کیونکہ امی اور زویا نے صبح جلدی ناشتہ کیا تھا اور ہم نے تو ابھی ہی بریفاسٹ کیا تو اس لئے کوئی جگہ نہیں ہمارے پیٹ میں تو میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی شوپنگ شیئر کر دیتی ہوں پرس سکتہ پیرے میں دکھا دوں آپ لوگوں کو مہینے اور ہایا نے لیا ہے پرس تو یہ ہایا کا پرس ہے اس میں جو میں نے دو پہلے میں دکھا دوں یہ ہایا کا پڑھا تھا کتنے کا ساتھ سا روپے تھا ساتھ فر روپے کا پڑھا ہے یہ دیکھ سکتے کچھ اس طریقے سے بہت ہی ماشاءاللہ پیار ہے اس میں دو اپشن ہیں مجھے بہت پیار لگا ہوتا ہے کیونکہ سٹائلیس چیزیں مجھے بہت پسند ہیں آیا کو تھوڑی جو ہے برانڈیڈ اور سوبر چیزیں پسند ہیں مجھے جو ہے نا لوکل ہوں پر اچھی اوپر یہ برانڈیڈ ہے یہ بھی پیاری ہے ماشاءاللہ سو اچھیک ہوگیا یہ نایا کا پرس ہے اور اس کے علاوہ میں نے لیا لیا تو میرا بہت سمپل تھا کیونکہ مجھے وہ پسند آگے ترائیہ کو بھی پسند آگے آپ چلے آپ رہنے کے میں رہنے دیتی آپ لے 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 یہ میں نے لیا نے تو یہاں جے تھاوزن روپے کا پڑا ہے اور یہ چائنا کلیکشن اس کی بھی ٹیم جائے نا آپ چھوڑے ہیں یہ بھوڑے ہیں یہ بھوڑے ہیں یہ بھی پوڑے ہیں تو اچھر میں نے سوچے چلے میں لیا لے 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 داپن کب ہے ویٹا میں نے سمپل سے لے لیا حالکہ میں سمپل چیزیں اتنا پسند نہیں کرتی مجھے چھوڑے سٹائلش چیزیں زیادہ پسند پھر یہ میں لے لیا مجھے پسند آگیا پھر میں نے سوچا اس کی طرف بھی لے لیں گی اصل میں میں گئی تھی اپنی بیبی کا جو سوٹ ہے اور لاک کر آگے تو یہ ایت کا سوٹ پس میں اور لاک کر آگیا تو یہ میں پہلے بھی دکھا ہو گیا تو یہ سائٹ پہ کر دیتی اور لاک چیزیں باقی باقی کنگیاں لیا ہی میں نے گرنیاں آرہی ہیں تو ظاہرے بالوں میں اور یہ ہو جی بند پانا ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اب اس بار ہمیں کھلے میں کنسائر کی دکان سے اچھا خاصا ملائے ماشاءاللہ بہت زیادہ یہ پچاس روپے میں ملائے مجھے اتنا سال ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ وہ دوسری چیز ملائے ہیں لوان اچھا اس کے علاوہ اس میں یہ میرے ابو کی چیزیں ہیں جو ابو منگواتے ہیں تو یہ بس ابو کا پانسار کسانہ آگئے یہ ابو کی لے دیں اور اس کے علاوہ بس یہ سوٹ ہیں اور یہ کنگیاں یہ کنگیاں یہ کنگیاں آپ کی ہیں یہ چنگی بیبی کیلئے پیپر سے لے اور کرکر ہے میں نے اپنے لئے لئے بیبی کیلئے اور یہ میری بیبی کے لپسٹک ہے روزاللہ لپسٹک لگانے کی شوقین ہے پھر کلر لگا لو تو یہ ہٹا نہیں ہے ہے تو گرین لگانے کے باہتے ہیں یہ پھر مینٹ یہ چھوکے ہیں یہ پھر مینٹ یہ بہت پیاری ہے میں بھی بہت بچپن میں بہت لگاتی تھی یہ اب میری بیو کی لگا ہے 50 ڈروپے کی نہیں ہے مجھے یہ چپس اچھا یہ یہ چپس ہے یہ میری بیو چپس کھا رہی ہے آپ لوگا کھا لو اس سے ہمیں گے ہمیں گے ہم یہ مجھے ملا ہے 1500 روپے کا بتا رہے تھے تو لیکوڈ بلش ہے تو گالوں پہ لگانے والا ہے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے ہمیں گوش کر لیا ہے ہمیں گوش کر لیا ہے جی ابو ہاں ہمیں گوش کر لیا ہے یہ دیکھ اس میں لگا کے دکھا دی ہے تو یہ اپنی مرضی کا کلر آپ نے لائٹ اور ڈائرک لگا سکتے گالوں کے لگا رائے نا پیارا ماشا اللہ سے ہمیں لائٹ سے ہی کلر پسند اس میں ڈائرک کلر بھی تھے پر میں نے لائٹ کی ہے اس کے لئے بیبی کے لئے بٹر پلائی لیا ایک لئے ایک لئے والا میں نے ہائر بینڈ لے لیا پال مہنڈی چوتی ہماری بہت ہی زیادہ قراب والی تھی تو مہنڈی ہم نے لگائی نہیں ایتو ایک ہی ہاتھ لگا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اب انشاءاللہ شادی میں جائیں گے دو کون لے کر آئیں چیک کر آئیں کلر اس کا اچھا تھا نب بھی اچھی دیزائن اچھا لگے انشاءاللہ مہنڈی جائیں گے اور جو گولڈ آپ کہہ رہے تھے کہ اپنے گولڈ لیا ہے تو گولڈ میں نے لیا نہیں ہے میں نے بتایا کہ ہمیں کان چھدوانے گئی تو میں آپ لوگ کو چکا دیتی ہوں میرا کان چھدوانے گئی پہلے دو کان چھدوانے گئی تھی پہلے دو کان چھدوانے گئی تھی گولڈ لیا نہیں گئی تھی اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے مس روز کا میڈ والوں کا گرمی آگئی ہے تو میں نے میڈ میں لے لیا فانڈیشن دکاندار نے کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے آپ اسے لے جائیں ایک دفعہ فیس پہ لگا لے ٹھیک نہیں ہوا آپ کے فیس پہ تو پھر واپس کر دیں پھر ہم ٹرائے کریں گے اور یہ یہ میں لگاؤں گی پھر اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی ابھی میں کچھ چیز کے بارے میں نہیں بول سکتی لگاؤں گی ریزلٹ اس کا کب بعد میں بتاؤں گی ٹھیک ہوگی یہ بھی کریم اس کے علاوہ درما والوں کے مر پس ختم ہو گئی تھی جو میرے پاس تھی دکاندار نے اسے کہا ہے کہ آپ یہ والے لے جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میری بیبی اپنے لیے ٹوائز لائی ہے جب بھی جاتی ہے ٹوائز لازمی سے لے وہ صحیح تھی اگر تھوڑی چھوٹی مٹی سی شوپیں سب سے زیادہ جائیں یہ چاہیئے اس کی لے دیں اور تھوڑی ضرورت کی چیزیں اور بھی تھی وہ بھی لینے لے ہی نہیں اچھا تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تا کہ آپ گولڈ کی شوپ پہ گئی تھی تو آپ نے کیا لیا میں کچھ لینے نہیں گئی تھی یہ جو آپ کو میرے کا نظر آ رہا ہے تو اس میں جو ہے نا چاندی کا جو تار ہے وہ گیا ہوا ہے اور یہ کان میں چھدوانے گئی تھی اور جو سیکنڈ پہ ہے اس میں سونے کی جو رنگ ہے وہ میرے پاس تھی ائر رنگ اور جو ہے نا بس یہ انشاءاللہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں گولڈ کی میرے پاس چھوٹے چھوٹے ٹاپس پڑے وہ ہی پہنوں گی تو اب یہاں پہنا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کا ٹائم ہے شام کی چائے میں نے پی لی تھی اور بھائی کے لیے میں بنا رہی سابود دانہ تو بھائی کی طبیہ ٹھیک نہیں تھی تو بھائی کے لیے سابود دانہ بنا رہی ہوں جس کے لیے میں نے پانی لیا ہے پانی کا اچھے سے گرم کر دیا ہے تھوڑا سا جو ہے نا میں نے پانی چھوٹے بول میں نکال لیا اپنی بی بیک لیے جیلی بنا رکھی لیا اور دنے اچھے سے گوش کرنے کے بعد پانی میں بھائیautا رکھ لیا پانی accepting intoiko اسے میں نے شامل کر دیئے گرم پانی میں اور جب پانی جو اسے دودھ بھی شامل کر دیا ہے چینی تھوڑی سی شامل کر دوں گی اور اچھے سے اسے مکس کر دوں گی اب دودھ ڈرائے ہونے تک اسے میں کوک کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ہے تو میں نے سوچا تھوڑا سا الگ کر دوں اپنی لیے کیونکہ میں جب سابو دانا بانا آ رہی تھی تب مجھے آئیڈیا ہے کہ میں اپنی لیے جو ہیں نروفزے والا جیلی والا شربت بھی بنا لوں جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اگر کوئی ڈیلی بھی مجھے بنا کے دے یا میں خود بھی بنا ہوں تو بس پینے کو دل چاہتے کہ بھی تیر ہو نا بیبی کے لیے جیلی الگ کر دی ہے سابو دانے والا دو جو ہیں گلاس میں شامل کر دیا تھوڑا سا روحفزہ شامل کر لوں گی اور جو جیلی میں نے اپنی لیے بچائی تھی جیلی کو بھی میں اس گلاس میں شامل کر دوں گی اچھے سے میکس کروں گی تھوڑے سے ڈرائی فوڈ ہے میرے پاس اسے میں نے جو ہیں نا اچھے سے کوٹ لیا ہے اور برف بھی تھوڑی شامل کر دی ہے تو لو جی میرا مزے دار سا روحفزہ والا جیلی والا یا ڈرائی فوڈ والا کچھ بھی کھیدے مزیدار چی ڈرنک ریڈی ہو چکے ہیں اسے آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں سب کی لئے اور یہ بہت ہی مزید کی ہے ای ہاپ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا ویلوگ پسند آیا ہے تو لائک کر دیں زیادہ پسند آیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں مجھے رکھے دعاوں میں یاد اپنا رکھے دیر سارا خیال انشاءاللہ کل ملتی ہوں اتنے ویلوگ کے ساتھ کل تک کے لئے اللہ حافظ